بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر نور فاطمہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جنہوں نے ابھی تک چینل کا سبسکرائب نہیں کیا پلیز زلدی سے سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے کر لیا ہے تینکیو سو مچ فور یور سپورٹ تو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ ٹریٹین وائن یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کون سا موائسٹرائزر کون سا کلینزر یوز کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹریٹین وائن پورے طریقے سے آپ کی سکن کے اوپر جو ہے وہ کام کرے آپ کی ایکنی کو ریموف کرے تو پھر ضروری ہے کہ آپ اس کو صحیح پروسیجر کے تھروں یوز کریں ورنہ اگر آپ غلط پروسیجر کے تھروں یوز کریں گے اپنی مرضی کا موائسٹرائزر یا اپنی مرضی کا کلینزر لگائیں گے یا پھر نہیں لگائیں گے تو ہو زکتا ہے آپ کو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو جائے اور لینے کے دینے پڑ جائیں تو جی ٹریٹین وائن لگاتے ہوئے بہت ضروری ہے کہ کوئی اچھا سا مائلڈ موائسٹرائزر بھی یوز کیا جائے اب کون سا موائسٹرائزر یوز کیا جائے کیونکہ بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ ایسا موائسٹرائزر ہو جس میں سرامائیڈز پہلے سے موجود ہوں تو جی آئیلی سکن والوں کے لیے جو ہے وہ میرے خیال سے جن فارم کا ڈرمی وی موائسٹرائزر آئیل فری سے بہتر کوئی موائسٹرائزر نہیں ہے پیر آپ فائیو تھاؤزن ٹو سکس تھاؤزن کا موائسٹرائزر افورڈ کرتے ہیں تو سیرا وی کا سیٹا فیل نیوٹروجینا یا پھر کلینکس کا موائسٹرائزر بہت بہترین آپشنز ہیں لیکن اگر آپ کا بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہے تو بیلیف میں یہ دو موائسٹرائزر بہت اچھے موائسٹرائزر ہیں کم پیسوں میں یہ کام بلکل ایکسپنسیو موائسٹرائزر جیسا ہی دیتے ہیں تو جو دوسری آپشن ہے وہ ہے ڈرائی سکن والوں کے لیے اور وہ میری آج کل کی بہت فیورٹ پرڈکٹ ہے یہ ہے جناب فیزیو جیل کا ڈیلی موائسٹر تھرپتی درمو کلینزر یہ میں نے سکسٹین ہنڈرڈ کا ناہیت سٹور سے خریدا تھا اور بیلیف نہیں میں اس کی فین ہو چکی ہوں اچھا دیس کا سب ساتھا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایزا کلینزر بھی یوز کیا جاتا ہے اور ایزا موائسٹرائزر بھی یوز کیا جا سکتا ہے اب جناب دیکھ کیسے ہوتا ہے یہ ایسے ہوگا کہ اگر آپ نے اس کو کلینزر کے طور پر استعمال کرنا ہے تو اس کو لگانے کے بعد پانی سے اپنے موں کو واش کر لیں تو یہ کلینزر کا کام دے گا اور اب اگر آپ نے اس کو موائسٹرائزر کے طور پر یوز کرنا ہے تو اس کو سکن کے اندر اچھے طریقے سے ایبزوب کروالیں اچھے جناب میں نے جب اس کو یوز کرنا شروع کیا ہے تو میری سکن بہت زیادہ ہائیڈریٹنگ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ سوف بھی ہو گئی ہے اب جناب اس کو ایک تو موائسٹر کو لوک رکھتا ہے پی ایچ کو بہت زیادہ بیلنس رکھتا ہے اب اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ کہیں سوپ والا کلینزر تو نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ جھاگ نہیں بناتا فارم نہیں بناتا اس لئے آپ اس کو آرام سے اپنی سکن کے اندر ایبزوب کروا سکتے ہیں بہت مائلڈ ہے بہت جنٹل ہے اس کے بعد جناب اس کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو لگانے کے بعد بہت بیبی سوفٹ سکن ہو جاتی ہے اور آرام سے یہ اویلیبل بھی ہے سکسٹین ہنڈر کا صرف یہ پرڈکٹ ہے اور میرا خیال ہے یہ فیزو جلنے ابھی ریسنٹلی ہی انٹرڈیوز کروایا ہے تو اس کے بعد جناب یہ کہ یہ ڈرائی سکن کے لیے ایک میریکل کی طرح کام کرتا ہے اب جب ہم نے یوز کرنا ہے سکین ایکرین یا ٹریٹین وائن تو اس کو ان دو کلنزر کے ساتھ کس طریقے سے یوز کریں گے اب ہم اس کی بات کر لیتے ہیں آپ لوگ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ٹریٹین وائن کا کیا کام ہے یا ٹریٹین وائن کیا ہے پھر بھی میں شورٹ سا انٹرڈکچن نام کو دے دیتی ہوں ٹریٹین وائن بیسیکلی وائٹمن اے کی فارم ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں میڈیکیٹڈ کریم ہے اس کو ہم اپنی ایکنی کو بہتر کرنے کیلئے یوز کرتے ہیں بہت سارے فارمز میں ٹریٹین وائن اویلیبل ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو جل کی فارم میں یوز کریں تاکہ سکن کے اندر ابزوب کروا سکیں ورنہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو کھانے کے لیے ٹیبلٹس کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں بہت سارے لوگ اور بیسیکلی بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ سب سے پہلے ٹریٹین وائن کو ہی پریسکرائب کرتے ہیں اگر بہت سوئے رکھنی ہو اور وہ کسی طریقے سے بھی نہ جا رہی ہو لیکن اس ٹریٹین وائن کو یوز کرنے کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اس کو رات کے ٹائم تے یوز کرتے ہیں اور جب اس کو یوز کر لیتے ہیں تو آپ کی سکن اپنا ٹیکسچر جو ہے وہ چینج کرنے لگ جاتی ہے سپوز اگر آپ کی سکن بہت زیادہ آئلی ہے تو اس کو لگانے کے بعد آپ فیل کریں گے کہ آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائنس کی طرف جا رہی ہے دوسرا یہ کہ آپ کی سکن ڈرائے ہو کے کئی دفعہ پیل آف بھی ہو جاتی ہے مطلب چھلکہ بن کے اترنا بھی شروع ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جب وہ سکن ایک کریم یوز کرتے ہیں تو ان کو پرجنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے مطلب جو سکن کے اندر دانے یا پھر ٹاکسنز کافی دیر سے موجود تھے ان کو باہر آنے کا موقع نہیں مل رہا تھا تو اس سکن ایک کریم نے ہیلپ کی اس کو باہر آنے کی اس لئے سارے اندر کے داغ اور دھبے باہر آ جاتے ہیں مطلب سکن کے اوپر پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب آپ کو پرجنگ ہو تو اپنے پریشان نہیں ہونا بلکہ اپنی اس تھیرپی کو کانٹینو رکھنا ہے کوشش کریں کہ آپ ٹرٹین وائن کسی درمٹالوجس کی یا کاسمٹالوجس کی ریکمینڈیشن کے بعد ہی یوز کریں لیکن اگر آپ نے خود سے اس کو یوز کرنا شروع کیا ہے تو اس کو لگانے کا طریقہ ہے کہ آپ نے صرف اس کو مطر کے دانے کے برابر استعمال کرنا ہے میں نے آگے پراپر پروسیجر بھی بتایا ہوا جس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ شروع ہم نے آپ اس کو ہفتے میں صرف ایک دفعہ استعمال کریں میں بار بار یہ بات صرف اس لیے ویڈیوز میں ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ اگر یہ بات کبھی بھول جائے آپ کو تو آپ دوبارہ سے اس بات کو ریکال کر لیں کہ اس کو روز لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ بہتر طریقے سے لگانے سے فائدہ ہوگا اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اب جناب یہ جو فیزیو جل کی پروڈکٹس ہیں یہ بسیکلی کورین میڈ پروڈکٹس ہیں اور اگر آپ اس کی انگریڈینٹس میں بھی پڑھیں تو انہوں نے بہت مائلڈ سے انگریڈینٹس یوز کیا ہوئے ہیں تاکہ اگر آپ نے اس کو کسی میڈیکیٹڈ کریم کے ساتھ یوز کرنا ہے تو آپ اس کو آرام سے یوز کر سکیں اور یہ سکین کے اوپر کسی قسم کی ایریٹیشن بھی نہ کریں بلکل بھی انکمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا کوئی اس کا کلر نہیں ہے کوئی اس کی سمیل نہیں ہے اسی لیے ہی یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے بہت جنڈل سا فارمولا ہے لیکن اس کے مقابل میں اگر ڈرمی وی کی بات کریں تو وہ آئل فری مائشورائزر ہے اور وہ ایسی سکین والوں کے لیے ہے جن کی بہت زیادہ آئلی سکین ہو اور اس کی تھوڑی سی سمیل بھی ہے اور ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایس پی ایف بھی موجود ہے اب جناب میں آپ کو اپنے ہاتھ پہ لگا کے دکھایا ہے کہ اس کا بلکل کلر لیس سا جو ہے وہ ہے کلر ہے اور جب اس کو سکین پہ لگاتی ہیں تو فوراں ایبزوب ہو جاتا ہے اب جناب ننے کیا کرنا ہے کہ میں نے سکین ایکرین کو کھولنا ہے اور بلکل پی سائز مٹر کے دانے کے برابر کہہ لیں یا چنے کے دانے کے برابر صرف اپنی سکین کے اوپر لگانا ہے پھر اس کو میں نے سکین نے ایبزوب کروانا ہے اچھے طریقے سے سکین نے ایبزوب کروانا کے بعد ننے اوپر سے پھر فیزیو جل اپلائے کرنی ہے میری سکین چونکہ ڈرائے ہو گئی ہے پہلے ڈرائے نہیں تھی پہلے آئیلی ایکنی پران تھی اب ڈرائے ہو چکی ہے تو مجھے فیزیو جل سوٹ کرتا ہے اگر میری سکین آئیلی ہوتی تو میں فیزیو جل نہ یوز کرتی بلکہ میں یہ ڈرمی بھی یوز کرتی تو یہ تھا اس کا لگانے کا پروپر طریقہ پلیز اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے لگائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا افیکٹ ہوا مجھے اپنی بہت ساری دعا میں یاد رکھئے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ کونسی ویڈیوز میں بناوں کونسی پروڈکٹ پر ویڈیوز بناوں آپ کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ